جانے میں ہم توجہ دلائیں کہ جو ہماری مجالس کو سن چکے ہیں یا سنتے رہتے ہیں لہٰذا ہم کبھی بھی اس چکر میں نہیں رہتے کہ سب کو خوش کریں سب کو جو ہے وہ کوئی خوش کر سکتا ہے جو شاید اللہ رسول اور مولا لی سے زیادہ ہو شاید زیادہ تو ہو نہیں سکتا پس وہ ٹڑے ہی ہوگا کچھ کیونکہ سب تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہے رسول اللہ سے بھی راضی نہیں ہے مولا لی سے بھی راضی نہیں ہے اور ہمیشہ ہماری پالیسی گئی رہی کہ اس وقت جو خجت خدا ہے جس پر دار و مدار ہے تمام کائنات کا جس کو اللہ نے اپنی خجت قرار دیا ہے اگر وہ راضی ہو جائے کہ اللہ کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں وہ کافی ہے باقی ہے جو تھوڑے سے لوگ ہیں چھے عرب ان کی اتفہ کر نہیں کرنی جائیے کتنے لوگ؟ یہ چھے عرب تھوڑے سے جو لوگ ہیں یہ جو ایک بڑی ذات ہے اس کی فکر کا ہے یہ جو ایک بڑی ذات ہے اس کی فکر کریں لہذا ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نہیں کہتے کہ خطبہ بیکار ہے نہ اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ خطیب ہو چاہے عالم ہے اس کی مذہمت کرنی چاہیے کس چیز کی؟ وہ غلط چیز کی اگر وہ ہمیشہ غلط پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی بھی مخالفت کرنی چاہیے کبھی غلطی ہو گئی تو غلط بات کی مخالفت ہو اور اس کو صحیح کیا جائے ہمیشہ گڑھ بڑھ کر رہا ہو تو پھر اس کی مخالفت کی جائے لیکن شرعی حدود میں لیکن بلا شک پوری دنیا میں خصوصاً انڈیا پاکستان میں بہت خدمت کی خطبہ نے خطیبوں نے واقعاً خدمت کی چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو لیکن ایک جو موضوع رہا وہ یہ کہ انہوں نے واقعاً خدمت کی بہت ساری جگہ کام کیا بلکہ انڈیا پاکستان میں ایک موضوع جو بعض دفعہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ اجازہ نماز کیا چیز ہے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ انڈیا میں علماء اتنے کم تھے کہ ہر علاقے میں جو بھی ایک متدین دیندار متدین یعنی دیندار انسان ہوتا تھا وہ لکھنو یا مثال کے طور پر جو اور بڑے جگہ کے جو اصل مرکز وہ لکھنو تھا یا مثال کے طور پر ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا بہار وغیرہ میں پتنا بہت بڑا علمی مرکز تھا تو وہاں پر یہ دیندار لوگ جاتے تھے کہ ہمارے علاقے میں مثلا شیعوں کی جماعت نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ غسل وضو اور نماز کا علماء امتحان لیتے تھے اور امتحان لینے کے بعد کہتے تھے کہ ہاں اس میں صلاحیت ہے نماز پڑھانے کی اس کو کہا جاتا تھا کیا اجازہ نماز تو اس طرح سے مذہب کی خدمت کی دیندار قسم کے افراد نے اور انہوں نے بھی مجالس پڑھی بلا شک اور یہ ازاداری آج یہاں تک پہنچی علماء اور اس کے بعد اور ان کے ساتھ ساتھ کہا جا سکتا ہے جو صحیح معنی میں خطیب تھے لیکن آپ جانتے ہیں اس زمانے میں خطیبوں کے لیے علماء نے کتابیں لکھی دیں جن میں سے کچھ کے نام شاید آپ کے ذہنے میں وہ مثال کے طور پر زائقت المجالس یا زائقت الماتم یا خواتین کی مجالس تو ان کا کمال یہ تھا کہ جو وہ بات کرتے تھے وہ وہ بات کرتے تھے جو قرآن اور اہل بیس سے ثابت ہو لہٰذا بعض خواتین اور بعض حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگین دو چار کتابوں سے مجالس پڑھیں اور بعض وہ تھے کہ جو کتاب کھول کے پڑھتے تھے مجلس یہ تھے در حقیقت خدمت گزار کہ جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ ایک ہی کتاب سے پڑھ رہے ہیں بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم انہی پچاس یا دس یا بیس مجالس کو پڑھتے رہیں گے خدا رسول اور آئمہ کے پیغام کو پہنچاتے رہیں گے لیکن اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کریں گے چہ جائے کہ اپنے پاس سے کوئی آیت اور روایت بنا دیں پس جب اگر آپ ہماری گفتگوں میں سنیں کہ بعض خطیبوں کی ہم نے مخالفت کی وہ خطیبیں جو خدا اور رسول سے مزاق کریں وہ خطیب کے جنہوں نے ذکر کیا ان کے تو ہم اپنے آپ کو قدموں کی خاک سمجھتے کہ جنہوں نے اس زمانے کے انڈیا میں اس زمانے کے پاکستان میں گاؤں گاؤں میں جا کے تشیعوں کی خدمت کی درود پڑھیں تمام خدمت گزاران کہ جو دنیا میں ہیں دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لئے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم